اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہمارے چاوید آپ سب کیسے ہیں جی ہاں یہ جو آج آپ میک اپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سا ایمن خان کا جو منال خان کی شادی پہ انہوں نے جو فرز ڈی پہ میک اپ کیا تھا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا بہت زیادہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ یہ میک اپ سکھا دیا فوریبل پروڈکٹس کے ساتھ تو آج میں آپ کو گلامرس فیس کی آئی شیڈو پیلٹ کے ساتھ سکھاؤں گی میری ایک سویٹ سی سبسکرائبر ہے وہ کہہ رہی تھی کہ گلامرس فیس کی آئی شیڈو پیلٹ سے بھی میک اپ لوگ ٹریئٹس کریں اچھا جی کوئی بھی آپ نے اس طرح سے ہائی لیٹر شیڈ لے لینا ہے سلور گولڈ سا آئی برو کے پاس برا بون کو اور انہر کارنر کو اچھے سا ہائی لائٹ کرنا ہے چھوٹا سا ایک برش لینا ہے آئی بروز میں نے بہت لائٹ سی نیچرل سی بنائی ان کی آئی بروز بہت نیچرل سی بنی ہوئی تھی اور بیس بھی بہت سوفٹ ان کا تھا اور میں نے بھی بیس بہت سوفٹ رکھا ہے بیس کیسے بناتی ہوں آئی بروز کیسے بناتی ہوں ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگ ضرور دیکھ لی جائے گا بہت اچھی بیس اور بہت اچھی آئی بروز گھر بے بنا لیں گے جو بھی آپ کے پاس پیلٹ ہے نا اس طرح کی جو شیڈز میں آپ کو دکھا رہی ہوں لائٹ براؤن ڈاک براؤن ڈاک براؤن ٹکے جی اور بلیک شیڈ یہ تمام پیلٹس میں تقریباً موجود ہوتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں ضرور دیکھ برشز میں یہاں پہ یوز کرنی ہو آؤٹر وی پہ ہم نے فوکس رکھنا ہے کیونکہ ان کی آؤٹر وی تھوڑی سی زیادہ ڈاک تھی اور باقی حصے پہ جو میکپ تھا بہت ہی سوفٹ تھا برش کی مدد سے یہی کارنر پہ وی بناتے ہوئے بلینڈ کریں گے اچھا ٹیپ پہ غیرہ نہیں لگانا کیونکہ ہارش ایجز نہیں بنے ہوتے یعنی بہت ہی شاپ لائن ہمیں نہیں چاہیے اچھا ٹی ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بھی اس طرح سے فلفی سا برش اٹھا کے بلینڈ کرنا ہے ابھی تک ہم نے بلیک شیڈ یوز نہیں کیا لائٹ براؤن ڈاک براؤن شیڈ کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈاک بلیک شیڈ لینا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ کونٹیٹی بلیک شیڈ کی نہیں یوز کرنی ہے اب آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ زیادہ مجھ سے لگیا لیکن میں اس کو اتنا بلینڈ کروں گی کہ بلکل نظر نہیں آگا تھوڑا سا جو شیڈ آگے جاتا ہے براؤن اور بلیک کا مکس ہو کے وہ آپ آگے گریز پہ ہلکا ساپ لے کے جائیں گے پوری آنک کو کالا نہیں کرنا سٹیپ بے سٹیپ لائٹ براؤن ڈاک براؤن اور بلیک شیڈ کو نیچے بھی ہم سیم وہی پروسیڈر جو آپ نے اوپر کیا تھا آپ اپلائے کریں گے پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میری آنکھوں میں اتنے زیادہ آنسو آگے کیمرے میں میک اپ دیکھ کے کرنا کوئی خالا جی کا گھر نہیں ہے میری آنکھوں میں تو اکثر آنسو آ جاتے ہیں کیمرے میں دیکھ کے میک اپ کرنا بہت مشکل ہے ویسے جتنا مرضی میک اپ کرالیں بہت جھٹ پر سے بہت ہی آسانی بہت ہی پیارا ہو جاتا لیکن کیمرے میں میک اپ کرنا بہت مشکل ہے اچھے سے آپ نے بلینڈنگ کر لینے ایک پلپیو برش لے کے مس روز کا یہ بہت ہی پیارا سا شمری سا شیڈ ہے مجھے ان کے شیڈ سے یہی ملتا جلتا لگا یہ گلامرس ویس کی پیلٹ میں بھی ہے لیکن میرا وہ شیڈ ختم ہو چکا ہے یا ٹوٹ چکا ہے فنگر ٹپ کی مدد سے فنگر ٹپ کی مدد سے آپ نے اس طرح لیتے ہوئے کلر کو وہیں پہ رکھنا ہے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے بہت زیادہ شیڈ نہیں لگانا ہلکا سا لگانا ہے سیم شیڈ آپ نے جو ہے اپنی لور لیش لائن پہ بھی آنکھ کے بیچ تک لگانا ہے بہت آگے تک ہم شیمر شیڈ کو نہیں لے کے جائیں گے جس ہم نے انہر کارنر کو اچھے سے نیچے بھی ہائلائٹ کر لیں اچھا جی اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے کوئی ہارش لائنز ہمیں نہیں چاہیے بہت سافٹ سا ان کا میکپ تھا بہت سافٹ آئی بروز تھی سافٹ بیس تھی اس طرح سے ایک لائن سے آپ نے ایک ڈراؤ کرنی ہے کیونکہ ہم نے لیشز اپلائی کرنی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کو سمرج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہلکا سا انہوں نے لائنر لگایا ہوا تھا چھوٹو سا چھوٹو سا آپ نے ایک ونگ نکالنا ہے اور اس کو یہیں پہ فینش کر دینا یہیں پہ اس کو اپنے لائنر کے ساتھ جوڑ لینا ایک لائن ڈراؤ کریں گے لائنر کے ساتھ جوڑ لینا لائنر لگانا بہت آسان ہے اسی کو آپ موٹا کر سکتے اسی کو آپ لمبا کر سکتے ونگ کو چھوٹا سا چاہیے سافٹ سا الیگنٹ سا تو آپ نے اتنا سا رکھنا ہے اچھا جی مالیاو کی وائٹ آئی پینسل میں نے آنکھ میں لگائی انہوں نے بھی وائٹ پینسل لگائی ہوئی تھی اچھا جی فور سیون نمبر کی بہت پیاری سی نیچرل سی لائشز ہیں آپ تو ان کا شر بھی خراب ہو گیا بہت میں نے ان کو یوز کیا ہے مسکارا آپ کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے جی مسکارا آپ نے اوپر والی لائشز پہ نیچے والی لائشز پہ اچھے سے کوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لائشز نہیں لگانا چاہ رہے دینے کے لیے میرا کام ہے آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کرنا آئیڈیا دینے کے لیے آپ لینز بھی یوز کریں دیکھ لیں لینز کے ساتھ لوگ کیسی لگے کہ ویڈیو اچھی لگی ہلپل لگی زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنا ہے میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ